مندرہ پورٹ پر ہیروین کی سب سے بڑی کھیپ پکڑی گئی ہے نو ہزار کروڑ روپے کی قیمت اس کے بتایا جا رہی ہے اور دو کنٹینروں سے قریب تین ہزار کلو ہیروین زبت کی گئی ہے مندرہ پورٹ پر اڈانے پورٹ کی کمپنی کا مالکانہ حق ہے وادم اڈانے کی کمپنی ہے اڈانے پورٹ اور یہاں پر سب سے بڑی کھیپ پکڑی گئی ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جو مل رہی ہے مندرہ پورٹ پر ہیروین کی سب سے بڑی کھیپ پکڑی گئی ہے نو ہزار کروڑ روپے کی قیمت اس ہیروین کی بتایا جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دو کنٹینروں سے قریب تین ہزار کلو ہیروین زبت کی گئی ہے مندرہ پورٹ پر اڈانے پورٹ کی کمپنی کا مالکانہ حق ہے گوتم اڈانے کی کمپنی ہے اڈانے پورٹ اور اسی پورٹ پر آپ کو بتا دیں کہ سب سے بڑی کھیپ پکڑی گئی ہے کہاں سے یہ کھیپ آئی ہے کہاں پہنچ آنی تھی کون اس کا مالک ہے اور جو تذکر اس کو لے کر آئے ہیں ان کا کن کن سے تعلق ہے یہ تمام چیزیں تحقیقات میں ضرور پتا چلے گی لیکن جو سب سے بڑی خوار سب سے بڑا اپ ڈیٹ مل رہا ہے وہ آپ کو بتا دیں مندرہ پورٹ پر ہیروین کی سب سے بڑی کھیپ پکڑی گئی ہے نو ہزار کروڑ روپے کی قیمت اس ہیروین کی بتایا جا رہی ہے اور سب سے اہم بات آپ کو بتا دیں کہ دو کنٹینروں سے قریب تین ہزار کلو ہیروین ضرور کی گئی ہے آپ سمجھئے تین ہزار کلو ہیروین ہیں اور جس کے قیمت بتایا جا رہی ہے نو ہزار کروڑ روپے اوہدہ رنجن ہمارے ساتھ زی میڈن وائندے زیادہ جانگاری کے ساتھ رگ گئے ہیں اوہدہ کیا جانگاری آپ کے پاس جس پرکار سے بیار ایک زون کو ایک انفرمیشن ملیٹر انپوٹ ملا تھا کہ جو مندرہ پورٹ آیا ہوا ہے جس کو ازاری پورا ہینڈل کرتا ہے وہاں پہ افغانیستان اور ایران سے ایک کنٹینر آیا ہے یعنی کہ ایک مال جو آیا ہوا ہے اس کو دیکھر ایک سرچ اپرشن کیا گیا اس میں کہیں نہ کہیں کہ کوئی دھدی بھی جل رہی ہے یہ لیکن کاری اب ہی چل رہی ہے اس کو لیکن ایک سرچ اپریشن ہاں سرچ اپریشن میں پہرے ایک کنٹینر نے جو ہے وہ ہیوائن ملایا جب دی ایران اپنی بھی اپنا سرچ اپریشن شروع رکھا تب دوسرے کنٹینر میں بھی اسی پرکار سے ہیوائن ملایا جس کی کلوگرام کی جو ایک تین ہزار سے بھی زیادہ کلوگرام میں ہیوائن ملا ہوا ہے